پولٹری فارمز اسوسییشن نے حکومت سے چھائی ماہ کے لیے تمام ٹیکسز ماف کرنے کا مطالبہ کر دیا پولٹری فارمز کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں سہلاب سے پچھتر فیصد فارم تباہ ہو گئے ہیں مرگیوں کی خوراک میں شامل اشیاء کو بھی نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے بحالی میں وقت لگے گا انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے فارمز کی لیس کی جلد تجدید نہ کی تو کراچی کے اسی فیصد فارم بند ہو جائیں گے پولٹری فارمز کا کہنا ہے سندھ اور بلوچستان میں سہلاب سے پچھتر فیصد فارم تباہ ہو گئے مرگی کی خوراک میں شامل اشیاء کو بھی نقصان پہنچا ہے بحالی میں وقت لگے گا سندھ اور بلوچستان کے اندر اگر ہم کمبائنڈ بات کریں تو کم از کم ستر سے پچھتر فیصد جو فارم ہیں وہ ہمارے ایفیکٹ ہو چکے ہیں اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ گر گئے تباہ ہو گئے بلکل جو ہے وہ ان کا سٹرکچر ہی ڈائمیج ہو گیا پریس کانفرنس میں کہا کہ فیٹ کا اہم جز مکعی کی برامت نہ روکی گئی تو مرگی اور انڈے کی قیمت مزید بڑھ جائے گی غزائی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیٹ کی سپلائی چین ہے وہ بھی ایفیکٹڈ ہے اسی طرح جو چوزا ہے انڈا ہے اس کی بھی جو سپلائی چین ہے وہ مکمل طور پر ڈائمیج ہے اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ریسٹور کرنے میں کوئی سپورٹ نہیں آ رہی ہے گرینز کی پوری دنیا میں شورٹیج ہو رہی ہے ہم اپنے گرینز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک الگ ریزن ہے کہ ہمیں اس وقت فورن کرنسی چاہیے لیکن اگر وہ چیز ہمارے اپنے استعمال کے لیے نہیں بچے گی تو ہم لوگ پھر کس طرح کھانا کھلائیں گے اپنی عوام کو کس طرح پروٹین دیں گے کس طرح ایک دیں گے کس طرح چکن دیں گے کیونکہ یہ جو کاؤس بڑی ہے ہماری مکہی کی جو ریٹ بڑا ہے یہ صرف اور صرف ایکسپورٹ کی وجہ سے بڑھا ہے ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے فارمز کی لیس کی جلد تجدید نہ کی تو کراچی کے 80 فیصد فارم بند ہو جائیں گے جو مرگی تھی فیٹ تھی یا جو بھی چیز